اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں صدر امیر بولٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز کی لہور ہائی کورٹ نے جاتھی عمرہ رازی کیس میں مریم نواز کی عبوری زمانت منظور کر لی نائبلی کی صدر نے کہا نیپ کے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ نہتی عورت کا کتنا خوف ہے مریم نواز نے بلاول سے اب بھی اچھے تعلقات کا دعویٰ کیا کہا رواداری کی سیاست اور انہیں نبھانا جانتی ہوں شاہد حسین کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جاتھی عمرہ کے لیے پندرہ سو کنال عراضی حریدنے کے معاملے میں مریم نواز کی نیپ طلبی لیگی رہنما نے چھبیس مارچ کو ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانت کرالی عدالت سے زمانت منظور ہونے کے بعد مریم نواز نے کہا یہ سیاسی مقدمہ ہے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا انتقام سہ کر ان کو بے نقاب کیا ہے اب نیپ کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچائے اگر مران خوان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیپ بلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے نیپ کی جو بھیانت تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ نیپ کو شاید ریڈ زون دیکلیر کیا جا رہا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے لگی رہنما نے کہا کہ مشترکہ مقاصد کے لیے وہ پی ڈی ایم میں ہیں اور بلاول سے اب بھی اچھا تعلق ہے یہ اپنی سیادیٹی ہے ہماری اپنی سیادیٹی ہے کچھ کامن گولز ہے جس پہ ہم پی ڈی ایم میں بکتے ہیں اور جم سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میں رواداری کی سیاست اور تعلقات کو انہیں پھانا جانتی ہیں عدالت نے مریم نواز کی درخواست زمانت پر نیپ سے بارہ اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے لگی رہنما کو زمانت کے لیے دس لاکھ کے دو مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے کامرمن خاور محمود اور غنی الحسن کے ساتھ شاہد حسین سمان لاہور لاہور پولیس کے سربراہ غلام محمود ڈوگر کہتے ہیں مریم نواز کی نیپ پیشی پر اہلکاروں کی بڑی تعداد تائینات کریں گے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے دفعہ 144 نافذ ہوئی تو عمل درامت کرائیں گے وہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہم اپنی ڈپلائیمنٹ کریں گے اور بہت ہیوی ڈپلائیمنٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وی ویل ناٹ الاؤ اینی بڈی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اگر دفعہ 144 اگر لاغو کی جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی ہم اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں گے اور پانچ سے زیادہ لوگ جس کو انلافل اسمبلی کہتے ہیں وہ ہم بالکل بھی علاو نہیں کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی مریم نواز پر کڑی تنقید کہا خود زمانت لے لی اور کارکنوں کو پہنچنے کا کہہ رہی ہیں پی ڈی ایم ختم ہو چکی یہ سب اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے قوم رکھے قوم یاد رکھے اسلام آباد لاہور اور کراچی میں ریڈ الائٹ ہے وہ حفاظتی زمانت کرائے ہیں اور لوگوں کو کہے کہ آپ عدالت پہ آؤ اور یہ چھبیس آرچ کی خفت مٹانے جا رہے ہیں قوم دیکھ لے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں چھبیس کو یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے یہ پیپلز بارٹی کو دکھانا جا رہے ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں پیپلز بارٹی وہ اسطیفے نہیں دے گی کرنا انہوں نے لانگ بارچی ہے جس کی رہرسل چھبیس کو کر کے دیکھ وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ مریم نواز نے قانونی راستہ اختیار کیا ماضی میں نیپ پیشی پر ان لوگوں نے پتھر مارے تھے فواد چودری کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی کہا تھا پی ڈی ایم کی گاڑی چلنے والی نہیں جس گاڑی کے بہت سارے ڈرائیورز ہوں اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا خوشی ہے کہ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے انہوں نے پچھلی دفعہ جب گئے تھے تو انہوں نے ناب کیوں دفتر کے اوپر پتھر مارے تھے جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کی اوپر ہی حملہ کر دیا تھا تو مجھے خوشی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ایک اندرونی جھگڑا چل رہا ہے وہ تو میں نے پہلی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے کیونکہ اس کا سٹیرنگ کسی کے پاس ہے بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے اتنے چلانے والے ہوں گے تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا ملکی سیاست میں ایک بار پھر سیلیکٹڈ کی گونج مگر یہ سیلیکٹڈ ہے کون سب سے پہلے یہ تانہ نون لیگ نے عمران خان کو دیا پھر مریم نواز نے ٹویٹ میں نام لیے بغیر ایک اور سیلیکٹڈ کے ہونے کا تانہ دیا مگر بلاول بھٹو نے یہ تانہ واپس لاہور سے سیاست کرنے والوں کی جانب پھینک دیا مریم نواز کا نئے سیلیکٹڈ سے متعلق ٹویٹ سیاسی طوفان کی لہرے تھمی نہیں ٹویٹ میں اشارہ کس کی طرف تھا صحافی کے سوال پر لیگی نائب صدر گنی کترہ گئی مریم نواز نے تو مبہم اشارہ کیا لیکن بلاول نے واضح نشانیوں کے ساتھ اتحادی جماعت کو نشانہ بنا دیا اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سیلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سیلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے پی پی رہنما کمر زمان قائرہ بولے اشاروں میں کی گئی بات کا جواب دینا ضروری تھا اشاروں میں کی جانے والی باتیں بہرحال مبہم ہوتی ہیں اور اس کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں سیلیکٹ آخر ہے کون لیگی رہنما احسن اقبال نے جوابی حملے سے گریس کیا آصف زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم میں گفتگو کی یا بلاول بھٹو صاحب نے جو لاہور میں بیان دیا ہم نے اس پر تبصرہ نہیں کیا چونکہ ہمارا حدف عمران خان ہے اور یہ جالی سسٹم ہے جو کھڑا کیا گیا ہے سینئر رہنما تو کچھ نہ بولے مگر ہنہ پرویز جواب دینے میدان میں آئیں ٹویٹر پر لکھا کمر زمان کائرہ بلاول کو سمجھائیں تو بہتر ہے بلاول نے میڈیا کے سامنے نون لیگ کو نشانہ بنایا ابھی برداشت کر رہے ہیں قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے ایک اور ٹویٹ میں کہا آستین کے ستاب کا سنا تھا اب دیکھ بھی لیا کرونا بے کابو حکومت کا بڑا فیصلہ پہلے ٹویٹ پھر اشارہ اب خاموشی مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں سیلیکٹڈ کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا آج پھر مریم نواز سے دو مرتبہ یہ سوال کیا گیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پیڈی ایم کے حوالے سے تلخ تفسریں نہ کریں بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کر دی بلاول بھٹو نے رہنماؤں سے کہا کہ ایسے سخت رد عمل سے گریج کیا جائے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو مولانا فضل الرحمان نے آصف زدادی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کے بیان بازی پر تشویش کا اظہار کیا کہا سینٹ نے اپوزیشن لیڈر کی نشست نون لیگ کو دینے پر اتفاق ہوا تھا پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مشترکہ فیصلوں پر عمل درامت کرنے کی پابند ہیں اسلام باز سے اسمان خان کی ریپورٹ آصف زرداری سے مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست پر بات چیت تہہ ہوا تھا کہ بڑے ایوان میں قائد حضب اختلاف کی نشست نون لیگ کی ہے مولانا فضل الرحمان نے اپنا موقف واضح کر دیا کہا امید ہے پی پس پارٹی پی ڈی ایم میں تیشدہ معاملات کو اہمیت دے گی دونوں رہنماؤں نے تمام معاملات مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا پی ڈی ایم کے چھوٹوں کی زبان درازی بھی بڑوں کی پریشانی بن گئی سربرا پی ڈی ایم کا نون لیگ اور پی پس پارٹی کے درمیان بیانبازی پر سخت تشویش کا اظہار پی ڈی ایم سربرا کی مداخلت کے بعد دونوں جماعتوں نے اپنے رہنماؤں کو بیانبازی سے روک دیا دوسری جانب استفعوں کے معاملے پر پی پس پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے باہمی اصلاح مشورے میں اسمبلیوں سے استفعوں کی مخالفت کر دی رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ سی ایسی اجلاس میں استفعے نہ دینے کا مشورہ دیا جائے گا کرونا کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب کے دست اور خیبر پختونخواہ کے نو اصلاح میں گیارہ اپریل تک تعلیم ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا شفقت محمود کہتے ہیں تمام امتحانات وقت پر ہوں گے اس بار بغیر امتحان اگلی کلاسز میں کسی کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا اسلامباد سے فرارربانی کی ریپورٹ کرونا وائرس ایک بار پھر تدریس انظام کے آڑے آ گیا ملک کے نو بڑے اصلاح میں تعلیم ادارے گیارہ اپریل تک مزید بند رہیں گے وزرائے تعلیم کی اہم بیٹھک کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان اسلامباد پنجاب کے دس اور خیبر پختونخواہ کے نو اصلاح میں پندرہ مارٹ سے تعلیم ادارے بند ہیں شفقت محمود کا کہنا ہے اب مزید اصلاح اور شہروں کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے وزیر تعلیم نے بتایا کہ 7 اپریل کو وزرائے تعلیم اور صحت کا اجائزہ اجلاس دوبارہ ہوگا جس میں کرونا وبا کی طورتحال کے تناظر میں آئندہ کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے پرہربانی سما اسلام آباد امن کی جانب پہلا قدم تفصیل جانئے کچھ دیر بعد کرونا کی مجموعی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں ایک دن میں مزید تیس افراد انتقال کر گئے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی امواد کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اٹیس ہزار دو سو بیاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تین ہزار تین سو ایک کیسز مصبت نکلے ہیں ملک میں فال کیسز چھتیس ہزار آٹھ سو انانچاس ہو گئے ہیں ملک بھر کے اگر بات کی جائے تو مجموعی امواد کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے جبکہ ایک ہی دن میں مزید تیس افراد انتقال کر گئے ہیں دنیا بھر میں حکومتیں کرونا ویکسین مفت فراہم کر رہی ہیں پاکستان نے نیجی شووے کو درامت کی جازت اور عالمی مارکٹ سے ایک سو ساٹھ فیصد زائد قیمت مقرر کر دی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا اظہار تشویش وزیراعظم کو خط لکھ کر پالیسی پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سیکیٹری صحت کا جوابی خط کہا پالیسی کا مقصد زیادہ سے زیادہ شہریوں کو فائدہ دینا ہے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے خلاف یوسف رضا گلانی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا چیف جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ قومی ایشوز حل کرنے کا فورم ہے کیا پارلیمنٹیرینز اپنا معاملہ حل نہیں کر سکتے عدالت پارلیمنٹ کے خود مختاری کا احترام کرتی ہے سوہیل رشید کے ریپورٹ دیکھئے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمن سینٹ الیکشن کے خلاف درخواست پر سماعت یوسف رضا گلانی کی جانب سے فاروق نائک پیش موقف اپنایا کہ مسترد کیے گئے سات ووٹ کھانے کے اندر ہی لگتے ووٹر کسے ووٹ دینا چاہتا ہے صاف ظاہر تھا چیف جسٹس اثر مللہ نے پوچھا بتائیں کہ کس قانون کے تحت سینٹ کا الیکشن ہوا جواب میں وکیل نے رولز آف بزنس پڑھ کر سنا دیئے بتایا کہ اس انتخاب میں الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں ہوتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم آرٹیکل 79 سے کیسے باہر نکلیں گے کیا پارلیمنٹ کے استقاق اور بالا دستی کو نہیں دیکھنا چاہیے پروسیڈر کوئی نہیں تھا ووٹ کیسا ڈالا جائے کیا یوسر وضا گلانی کا کیس یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ہاؤس میں اکثریت رکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو اکثریت ظاہر کر کے وہ چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹا نہیں سکتے عدالتی سوال پر فاروق نائک نے موقف اپنایا کہ ہم صادق سنجرانی کو چیئرمنٹ تسلیم نہیں کرتے ہمیں مجودہ سینٹ سیٹ اپ پر بھی اعتبار نہیں عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا پارلیمنٹ میں ایسی کوئی کمیٹی نہیں جو معاملہ دیکھ سکے کیا عدالتوں کو ان معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب بات کرتے ہیں بھارت کی جس نے پاکستان کا مشورہ مان لیا پہلا قدم اٹھا لیا وزیراعظم ہندوستان نریندر مودی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نام اور بھارتی صدر نے پاکستانی حب منصب آر فلوی کو خط لکھ دیا یوم پاکستان پر مبارک بات دے دی وزیراعظم پاکستان عمران خان کا مشورہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی بات ہندوستان سمجھ گیا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھ دیا یوم پاکستان پر مبارک بات دی بھارتی صدر نے بھی پاکستانی ہم منصب ڈاکٹر آر فلوی کے نام مبارک بات کا پیغام بھیجا خطوط اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن نے وزیراعظم خارجہ کے حوالے کیے نریندر مودی نے لکھا کہ ہمسایہ ہونے کے ناتے پاکستان سے خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا مشیر اطلاع پنجاب ڈاکٹر فردوس آشکوان کراچی پہنچی تو سمندر کی سیر کرنا نہ بھولی انہوں نے کشتی بھی چلائی پروگرام نیا دن کے انکر محمد شویب سے خوب مزے مزے کی باتیں کی اس کے ساتھ یہ انکشاف بھی کر دیا کہ انہیں تو چھ ماہ سے تنخواہی نہیں مل رہی کھٹی میٹھی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں سمن پہنچ گیا ہے عمران خان نے تحیہ کر لیا اس کے اس کو آباد کرنا ہے کین مانے کے لوگ دبائی بول جائیں گے ماریم نواز ہے پاکستانی کوٹ کوٹ کے بھری ہے وہ بھری ہوتی تو پھر موڈی نواز ہے ان کے کاروبار بائے رہے ہیں ان کے بچے بائے رہے ہیں ان کے اکاؤنس بائے رہے ہیں PMLN is booked forever ڈیپینٹس کے how they behave آپا کا گزارہ ہوتا ہے تنخواہ میں نہیں ہوتا مجھے تنخواہ ملی نہیں رہی احتجاج کرے آپ نے احتجاج اپنی دکان پہ بیٹھ کے کیسے کرو جس دکان پہ مجھے آوازیں لگانے کے لیے کھڑا کیا وہاں گاہ کی کوئی نہیں ہے میں نے ہاتھ پکڑا ہی نہیں کبھی کسی کا آپ مجھے بڑی اچھی لگتے ہیں کیا آپ شادی کریں گی کیا ایسا کو جملا کسی نے یہ کسی نے آپ کو کہا ہوا آپا آپا یہ گناہ کبھی کسی نے نہیں کیا آپ نے آج یہ ثبت کیا کہ آپ کو گہرنا آتا ہے ہمارے بھی دل ہیں ہمارے بھی جذبات ہیں ساسات ہیں آپا سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بچپن سے ہی سویمنگ کرنا میرا شوق رہا ہے آپا سویمنگ ہاتی ہے بالکل ہاتی ہے آپا فیولی ختم ہو گیا نہیں یہ وہ اسی طرح فیولی ختم ہوا جیسے آج کل پی ڈی ایم کا ختم ہوا برطانوی جنرل سر نکولیس سے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان بتائیے اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی جنرل سر پیٹرک نکولیس یارلے جو کہ پاکستان کے دورہ پر ہیں ان کی جی ایچ ایو آمد ہوئی ہے چیف خارم سٹاب جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی گئی ہے آئی اس پی آر کے مطابق اس ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ اور بامید اچسپی کے عمور اور علاقہ اسلام کی کی عمور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے پاک فوج کی مخصوصانہ کوشش اور خصوصاً افغان پیس پروسس کی پیشرفت ہے اس کے کوششوں کی تاریخ کی گئی ہے اور آدمی چیف نے موزید ممان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ساتھ جنرل باجوا کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج برطانیہ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی سیئی اس ملاقات سے مطالعہ کا اپنے اپ ڈیٹ کیا عثمان آپ کا شکریہ وزیر علا پنجاب عثمان بزدار کا زلہ شیخ اپورا کا دورہ دس عرب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا ایک عرب ستائیس کروڑ کے منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا تقریباً کوئی آج میں دس عرب روپے کا پیکج شیخ اپورا کے لیے لے کے آیا ہوں اس میں ایک عرب ستائیس کروڑ پہنتیس لاکھ روپے کے جو منصوبے ہیں ان کا آج افتتاہ کیا گیا ہے اس میں ڈسٹک ایڈوکیشن کمپلیکس ہے مرید کے ٹراما سنٹر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ریجنل آفیس اور فیصلہ باد روٹ شرک پر چوک کی تعمیر کے منصوبے اس میں شامل ہیں اور شیخ اپورا شہر میں نکاسی اور فرامی آپ کے جو منصوبے ہیں جن کی آپ لوگوں کو بہت یہاں تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ چودہ کروڑ روپے لاغت آئے گی اس کو بھی ہم نے اس کا بھی سنگے بنیاد رکھا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ کوئی احسان کریں یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ کا رائٹ ہے وہ ہم دینے کے لیے آیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹ کو اس کا حق ملے جتنی اس کا شیئر بنتا ہے اس حساب سے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ شیئر دیں گے اب یہ خبر یہ کہ جعوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکیٹیف بورڈ کا اجلاس ہوا ہے کرپشن کے خلاف بارہ نئی انکوائریز کی منظوری دے دی گئی وزیرالہ گلگت بلتستان حفیظ الرحمن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کی جائے گی مزید یہ بھی کہا گیا بدنوانی کا خاتمہ اور کرپشن پری پاکستان نیب کی پہلی ترجیح ہے میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے بات کریں گے سحیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے سحیل بتائیے خبر کی تفصیل یہ دیکھیں آج نیب کے ایگزیکیٹیف بورڈ کا اجلاس ہوئے جس میں کرپشن کے خلاف بارہ نئی انکوائریوں کی منظوری دی گئی ہے اس میں عام انکوائری ثابت کا وزیرالہ ہے گلگت بلتستان حفیظ الرحمن ان کے خلاف کی جائے گی اشتہارات کی غلط استعمال کا ان پر انظام تھا اس کے علاوہ ثابت کے سیٹی ناظم ہیں کوئٹا کے مقبول احمد لہری ان سمیت پل بارہ انکوائریوں منظور کی گئی ہیں چیرمن کوئٹا ڈویلپنٹ آتارٹی ہے ایریگیشن انڈ پارلو ڈیپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کا ہے اس میں بے ذاتی کی انکوائری کی جائے گی چیرمن نیب کا اس موقع پر اجلاس خلاف میں یہ کہنا تھا کہ جو میگا کرپشن کیسی سے ہیں وہی اب ہماری ترضی بھی ہیں اور جو کرپشن ہے اس کو جرد سے اکھار پیگنے کے لیے ہم پور عظم ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور نیب تو ایک ساتھ چلتے رہیں چلیں گے بھی لیکن کرپشن اور پاکستان تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سحیل رشید لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو ڈاکوں مارے گئے ایس ایچو سمیت چار افراد زخمی ہو گئے مزید جان لے تھے سما کے نمائندے جہانگیر خان سے پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فارنگ کا یہ تبادلہ شمالی شاونی کے علاقے چنگی دگیج میں ہوا ہے اس مبینہ مقابلے کے دوران ایس ایچو سرور روڈ ایک خاتون ایک دس سالہ بچہ اور ایک اور پولیس حیلکار یعنی چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور دو ڈاکوں اس مقابلے کے دوران مارے گئے ہیں مارے جانے والے ڈاکوں کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی پولیس نے اس کرائم سین کو اس سپارٹ کو سیل کر دیا ہے اور یہاں سے ایویڈنس کولیکشن شروع کر دی گئی ہے ایس ایس پیو آپریشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں ملزمان کسی کے ساتھ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے اور پولیس کی ٹیم جو ہے وہ ون فائف کی کال پر یہاں پر پہنچی تھی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی اس کے بعد یہ ملزمان جو ہے ایریا کنجسٹڈ ہے وہاں پر لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے چھتے پھلانکتے رہے اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس مبینہ مقابلے میں ملزمان نے یعنی ڈاکوں نے جس گھر میں پناہ لینے کی کوشش کی اس گھر کے افراد کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے گا اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد اس مقابلے کے حوالے سے مزید محرکات سامنے آ سکیں گے جہانگیر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ اور کراچی میں آئندہ ہفتے موسم گرم ہونے کا امکان ہے درجہ حرارت 37 سے 49 ڈگری تک جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کے ترجمان خالد محمود نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا موسم چار سے پانچ دن گرم رہنے کے بعد معمول پر آ جائے گا سم کراچی کی یہ سٹیوشن ہے کہ جو ہمارے پاس دے تیمپریچرز ہیں وہ 32-33 کی رینج میں چل رہے ہیں اور منیموم تیمپریچرز ہیں وہ بھی نارمل ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جو ایٹماسفر کی کنڈیشن ہے وہ اس سے یہ پتہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دے تیمپریچرز ہیں وہ سلائس بھی بڑھنا شروع کر دیں گے اور جو نیکس ویک ہے اس نیکس ویک میں اس کی رینج 38-39 تک جا سکتی ہے کیونکہ میکسیموم چار سے پانچ دن تک سٹے کریں گے پھر اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جائیں گے اثر وائز اور کوئی سگنیفکنس چینج نہیں ہے نائٹ چمپریچرز میں اور ان دنوں میں کوئی وین کے پیل کے بھی چانسز نہیں ہیں ایون کراچی یا سین میں نتیہ گلی ایوبیا ٹھنڈیانی میں وقفے وقفے سے بارش اور برہواری کا سلسطہ جاری ہے آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برہواری کا چوتھا روز بالا علاقوں میں لینڈ سائیڈنگ سے سڑکیں ابھی تک بند ہیں جاتی سردی کا یوٹرن تھنڈیانی میں تھنڈ پڑ گئی نتیہ گلی اور ایوبیا میں وقفے وقفے سے بارش اور برہواری کے بعد سردی میں زافہ ہو گیا بجلی کی فراہمی معتل ہونے سے مشکلات بڑ گئی آزاد کشمیر کے بالا علاقوں میں برہواری کے بعد ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی ہے حسین نظارے ہیں لیکن سڑکیں بند ہیں شہراؤں سے برف ہٹائی جا رہی ہے زیری علاقوں میں بارش نے نظام زندگی مفلوج کر رکھا ہے بعض مقامات پر لینڈ سائیڈنگ سے سڑکیں بند ہو گئی دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں زافہ ہو گیا ہے مالم جبا کالام اور دیر سمیت بالا علاقوں میں تین روز بعد بارش اور برباری کا سلسلہ تھم گیا اور دھوپ نکل آئی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقا 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 موسیقی